مہترم سامین اس سے پہلے ہم نے گیبت کے متعلق تھوڑی سے باتیں کی تھی ایک بڑی اہم چیز گیبت کے متعلق ضروری ہے جس کی وضاحت ہم کر دیتے ہیں آخر غیبت ہے کیا چیز یہ سمجھنا ہے آپ نے وعید سن لیا کہ کتنی شدید وعید ہے اور تجربہ اور اپنے حالات کا محاسبہ کریں کہ آج ہم لوگ کس قدر غیبت میں مبتلا آئیں غیبت کس کو کہتے ہیں وہ سمجھے پہلے غیبت کہا جاتا ہے کسی کے ایسے عیب کسی کے ایسے عمل یا اس کے کسی نقائص کو اور عیوب کو کسی کے سامنے بیان کرنے جو اس کی عزت کے منافع ہو اور اس شخص کو معلوم ہو جائے جس کے متعلق آپ کسی کچھ باتیں بیان کر رہے ہیں تو وہ اس کو ناپسند ہو جائے نبی علیہ السلام نے تعریف کی جب آپ نے غیبت کی مدمت بیان کیا کسی کے متعلق کوئی ایسی بات اس کے پیچ پیشے کرو کہ اگر وہ شخص یہاں ہوتا تو تمہاری اس بات سے ناراض ہوتا اور وہ نہیں پسند کرتا کہ ہماری یہ بات آپ دوسروں کو بتائیں یہی تو غیبت ہے اور اگر تم نے کسی بھائی کے متعلق کوئی ایسی بات کہیں جو اس کے اندر نہیں ہے فاقد بہتہو تب تم نے اس کے اوپر بہتان بادھا یہ بہتان ہے تو غیبت اور بہتان میں فرق ہے غیبت وہی ہے کہ جس عیب کا تشکرہ آپ دوسروں کے سامنے کر رہے ہیں جس کا عیب بیان کر رہے ہیں اس کو وہ چیز نہیں پسند دے کہ آپ کسی کے سامنے بیان کر رہے ہیں تو یہ غیبت ہے اگر کوئی بات ایسی بتائیں جو اس کے اندر نہیں ہے تو تو الزام اور بہتان ہوتراسی ہوتی ہے ہمیں دونوں میں فرق کرنا چاہیے امام ابن ابی الدنیا امام بہے کی اور بہت سارے لوگوں نے روایت کیا ہے اس حدیث کو ذرا سنیں اور ذرا دیکھیں پھر غیبت کے نقصانات نبی علیہ السلام ایک مرتب مدینہ سے نکلے آپ کے ساتھ صحابے کرام بھی ایک جماعت تھی سباری پر جا رہے تھے مدینہ طیبہ کے سیٹی کے باہر جب بیش تو بڑی خطرناک قسم کی بدبو آئی ہے ایسی بدبو کہ ہر انسان اپنی ناک پکڑ رہا ہے ہر آدمی دائم آئے دیکھتا ہے کوئی مرا ہوا جانور سڑ گیا ہے کسی نے فیک دیا ہے کوئی لاش پڑی ہی بھی اس کی بدبو لیکن دائم آئے چاروں طرف لوگ دیتے ہیں کوئی مرا ہوا سڑا گلا جانور نہیں گزراتا اللہ اکبر آنے فرمایا انہ انا سمر المنافقین منافقوں کی ایک جماعت ایک جگہ ان کی مجلس ہے اور اس مجلس میں مسلمانوں کی غیبت کر رہے ہیں تو ان کے بوہ سے جو بدبو نکل رہی ہے وہ بدبو اللہ دنیا میں تمہیں دکھا رہا ہے اتنی کھناو نیچی اب آج ہم گیبت کرتے ہم کو بدبو نہیں مل رہی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہاں اللہ رسول کے حدیث گلت ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں بھی لوگ گیبت کیے تو بدبو نہیں ایک مرتبع بدبو آئی اور اللہ نے دکھا دیا اگر دنیا میں گیبت کی صدا دکھا دی جائیں جس مو سے مومن کی گیبت کر رہے ہیں وہ کتنا بدبودار ہوتا ہے تم برداشتہ نہیں کر سکتے لیکن اللہ رب العالمین کیونکہ صدا کے لئے آخر مقرر کا رکھا ہے اس لئے دنیا میں گیبت کرتے ہو تو گیبت کرنے کو تمہارے مو سے جو بدبو پیدا ہوتے ہیں اللہ لوگوں کو سننے نہیں دیتا ہمیشہ اپنے آپ کو گیبت و چمرکھوری مسلمانوں کی عیب جوئی اور مسلمانوں کی بے حرمتی کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں یہ چیزیں جو ہیں انسان کے اخلاق کو کردار کو اور ہمارے درمیان آپس میں جھگڑے لڑائی پیدا کردینے والی چیمیں ہیں ان تمام چیزوں سے اشتناب پرحیش کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں